ہائے رئیس ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل کھڑویل ہنڈیا میں ہوں نفیسہ خان تو میں جا رہی ہوں اپنے چننو کو لے کے ڈاکٹر کے یہاں کیونکہ اس کی طرح پر ٹھیک نہیں ہے تو ہم اسے ڈاکٹر کے یہاں پر دکھانے جا رہے ہیں اور یہ دیکھو یہاں پر بکٹ میں سمو بھی گز گئی ہے وہ گل رہی مجھے جانا ہے تو اس نے بکٹ لے کے آئی تھی اسے لے کے جانے کے لیے سب کو اس کے اندر جانے کا بڑا شوق چڑھ رہا تھا اور ہم آگئے یہاں پر اور یہ بہت اچھا کلینک ہے اور میں نے اسے گوگل پر سرچ کیا تو یہاں کے ریٹنگز وغیرہ بہت اچھی تھی تو ہم یہاں پر کلینک آگئے اور یہ دیکھو جو نوکی نا طبعہ صحیح نہیں ہو رہی تھی تو ایسا بہت زیادہ اداس ہو رہا تھا تو اس لیے میں یہاں پر اسے ایسے پیٹ کر رہی تھی تاکہ اسے اگر انجیکشنز ہو گیا رگوش لگیں تو تکلیف نہ ہو اور یہاں پر جو کلینک ہے تو یہاں پر ساری میڈیسنز وغیرہ سب ایویلیبل ہیں اور انیمل سے ریلیٹر سمان بھی آپ کو یہاں پر مل جائیں گے اور جو یہاں پر ڈاکٹر ہیں ان کا نام ہے آشیش چودری جو کی بہت اچھے ڈاکٹر مجھے لگے کیونکہ جب میں نے ریویو دیکھے تھے تو مجھے لگا اچھے ہوں گے لیکن جب میں پرسنلی ان سے ملی اور وہاں پر ہم نے اپنے چننو کو دکھایا تو بہت اچھا ایکسپیرینس تھا ہمارا اور چننو کو وہ ٹریٹ کر رہے تھے دیکھ رہے تھے تو انہوں نے بولا کہ آپ نہ باہر چلے جاؤ تھوڑا کیونکہ ہو سکتا ہے ہم میڈیسن یا انجیکشن دیں گے تو آپ کو تھوڑا سا برا لگا اور میں یہاں پر آکے باہر آکے رو رہی تھی کیونکہ اس کی طبیت خراب ہو رہی تھی تو وہ بہت مجھے دوک ہو رہا تھا تو یہاں میرے ہزبین بھی بولنے لگے کہ تم کیوں رو رہی ہو تو دیکھو وہ کیسے نا انجیکشن پر لگایا تو وہ ایسے یہاں پر نا بیو شوکیس ہو رہا تھا اور اسے نا ٹھن لگ رہی تھی تو یہاں پر اس کے نا جو ہی پیڈ ہوتا ہے وہ انہوں نے وہاں رکھ دیا تھا تو بلکل ہوش میں نہیں آ رہا تھا اور بہت زیادہ بورا سا لگ رہا تھا کہ وہ یہاں پر لیٹا تھا اور باقی اس کا ٹیٹمنٹ اچھا ہوا اور یہ میں آپ کو پورا ویو دکھا دیتی ہوں جو ڈاکٹرس کے جو شاپ ہے وہ بہت اچھا ہے جو کلینک ہے اور یہ کہاں پر پڑتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی تو یہ پڑتا ہے ہمارے ایرے کے پاس دیم آٹ ہے تو بلکل اس کے پاس میں ہی ان کا کلینک ہے اور پھر ہم گھر آ گئے تھے اور یہاں پر دیکھو کتنی پیاری چڑیاں وگرہ پیڑ پہ بیٹھی تھی اور یہاں چننو کی تیویت کافی بہتر ہو گئی تھی اور اکرہ کے پاس گودھ میں بیٹھا تھا چننو اپنی ٹی شیٹ وگرہ پہن کے اور بہت ہی پیارہ لگ رہا تھا اور اکرہ جو ڈاکٹر کی سلپ تھی وہ دیکھ رہی تھی اس کا نام لکھا تھا اس پر چننو کر کے تو بہت اچھا لگ رہا تھا اور یہاں دیکھو کیسے پیار کروا رہا ہے اور ہمارے ہمیں بھی پیار کر رہا تھا بہت ہی پیار رہا ہے اور یہاں ایرم کچھ نہ کچھ کھاتے ہوئے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میرے بلی کی تیویت خراب ہو گئی تھی یعنی کہ میرے چننو کی تو ہم لے کے جائے تھے اسے ہسپیٹل اور وہاں پر اسے دکھا کے آئے اور اب وہ پہلے سے بہت ٹھیک ہے اور بہت زیادہ تھی بہت خراب ہو گئی تھی اور اب تو میرے پاس سور ہے سکون سے لیکن اس کے نا continue injections وغیرہ چلتے رہے تو اب وہ پہلے سے بہت ہی زیادہ ٹھیک ہے اور پتہ ہے میں مطلب جس دن میں اسے دکھانے گئی تھی تو میں اسے بات کرتی کی اس بارے میں لیکن اکثر پتہ نا کیا ہوتا ہے میں نے بہت ساری چیزیں نوٹیس کیے کی اینیملز کے لیے نا لوگ بھگ بہت کم ایکشن اٹھاتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان کے لیے کچھ کرتے ہیں اور خاص کر کے میں نے ایک چیز نوٹیس کی ہے کی لوگ بھگنا پرشن کیٹ پہلتے ہیں کیونکہ وہ بہت اچھی ہوتی ہیں بہت موٹی ہوتی ہیں سندر ہوتی ہیں تو ان سے زیادہ انہیں اٹیچمنٹ ہوتا ہے ان سے زیادہ پیار ہوتا ہے لیکن جو سٹریٹ کیٹ ہوتی انہیں کوئی جلدی سے پالتا نہیں ہے کیونکہ سب سوچتے ہیں وہ جنگلی بلیاں ہوتی ہیں اچھی نہیں ہوتی ہیں لیکن انیمالز تو انیمالز ہوتے ہیں جانور تو اتنے سیدھے ہوتے اتنے پیارے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس پتہ ہے کہ اتنی آٹھ کیٹ ہیں اور ہم سب کو بہت پیار کرتے ہیں سب ہمارے لیے اتنی پیاری ہیں کہ اگر ایک کہیں چیلی بھی جاتی ہیں تو ہم لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ کہاں گئی کہاں گئی لیکن سب بہت اچھی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب کو نا انیمالز کی لیے کچھ نا کچھ کرنا چاہیے کیونکہ جب بھی کوئی ایسی ویڈیوز یا کچھ ایسا دیکھتے ہوں انیمالز کو مجھے بہت برا لگتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں میں ان کے لیے کچھ کر سکوں لیکن جتنا پاسیبل ہوتا ہے اتنا ضرور کرتی ہوں کہ کہیں کوئی مجھے انیمالز باہر دکھائے دے جاتا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بھوکا ہے تو اکسے بسکٹ دینا کچھ نا کچھ ان کے لیے پانی کچھ بھی ایسا ارینج کر دو تو جیسی کی سردیاں آگئی ہیں تو میں کچھ لوگ جو بھی اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں پتہ میرا دل اتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ میں صحیح سے بھول بھی نہیں پا رہی ہوں ان کے لیے پر میں آپ سبی سے یہ گزارش کروں گی جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر لوگ تھوڑی سی بھی انسانیت ہیں لوگوں کے لیے پیار ہیں تو اپنے گھر کے باہر کچھ کٹے بوری اگرہ ایسی کچھ بچھا دیں جس سے انسانیت آرام سے رات کو رہ سکیں اور گھر کے آگے تھوڑا پانی یا پھر کچھ فوڈ اگرہ روٹی یا دودھ جس پیتے تو وہ آپ رکھ دیں تاک وہ لیے کچھ کر سکیں اور جب آپ لوگ ان کے لیے کچھ کروگے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا بہت ہی زیادہ خوشی ملے گی اور مجھے تو بہت زیادہ اچھ لگتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ کہ ہی بھی مجھے ایسا کچھ بھی کرنے کا موقع ملے تو چھوٹی چھوٹی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ کو میرا سجیشن اچھا لگاؤ تو ضرور کچھ ایسا کرنا اور ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر کرنا اور چینل کو سبسکر کر لینا اور میں سوچ رہی ہوں کچھ ایسا تھوڑ اینیمال تک پہنچ آسکے انہیں دل آسکے تو کچھ ایسا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور ہو سکے تو آپ لوگ سپورٹ کرنا سپورٹ صرف اس لیے کہ جہاں کہیں بھی اگر آپ لوگ میری ویڈیو دیکھیں تو آپ کے آس پر جو بھی اینیمال ہیں آپ ان کے لیے کچھ کرنا یہ سپورٹ کرنا کہ وہاں پر آپ کو انیمال دکھائی دے رہے ہیں تو کچھ بھی کچھ بھی کچھ ایسا چیز ہو جس میں جا کی سو سکیں لیٹ سکیں کیونکہ سردیاں بہت زیادہ ہو رہی ہے تو انیمال بہت زیادہ پریشان ہوتے انہیں بھی ٹھن لگتی ہے ان کی لئے کچھ کر سکیں تو ایسا کچھ کرنے میں سپورٹ کریے گا مجھے بہت اچھا لگے گا باقی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ